جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میرا نا خطیب رحمان ہے خطیب رحمان صاحب یہ جو فش کا سیٹ اپ ہے یہ کتنی جگہ پر محیط ہے یہ تقریباً چھے اکڑ پر ہے تو سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں آیا ہوگا یہ کام کرتے ہوگا تقریباً دس بارہ سال ہو گیا تو دس بارہ سال میں آپ نے کیا خوایا کیا پیا یہ کام کتنی دیسے کی ہے یہ والا یہ اس سال جو فلاک ڈالا ہوگا اس کو تقریباً ڈیر سال ہو چکا ہے اچھا تو کون سی بریڈ یوز کی آپ نے اس میں ہم نے تقریباً پانچ نسلیں یوز کی ہیں اس میں جی جی رو موری گراز تھیلہ بگ ایڈ اور سلور اور ساتھنا سنیک ایڈ ہم نے نئی سپیشٹ ڈالی ہوئی ہے جی جی تو یہ اس میں کون سی جو ہے وہ بریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمفرٹیبلہ علاقہی لحاظ سے جو رو ہے نا اس کی مارگیٹ زیادہ بہتر ہے جی اور وہ الحمدللہ ادھر پال بھی ٹھیک جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مراکھی وہ بھی ٹھیک ہے تھیلہ بھی ٹھیک ہے ساری ٹھیک ہے لیکن کچھ جو نا جو سلور ہے یا بگ ایڈ ہے ان کی مارگیٹ تھوڑی سی کم ہے لیکن ان کا وزن جو نا وہ زیادہ گین کر لیتی ہے ہمیں وہ اس کا جو آنا تھوڑا سا یہ کیج مل جاتا ہے کہ وہ زیادہ ویٹ آتھل کر لیتی ہے اور اس کی انکم زیادہ آ جاتی ہے اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جگہ کی تیاری کے حوالے سے کچھ شیرنگ کیجئے گا کہ کس طرح کس قسم کی زمین جو ہاں وہ کمفرٹیبل ہے یہ فارمن کے لیے فارمن کے لیے جو سب سے بیسٹ زمین ہوتی ہے نا وہ کرلاتھی زمین ہوتی ہے جہاں پہ یا جو سی امزدہ علاقے ہو نیروں کے قریب جہاں پہ بیٹر لیورج جو آنا بہت زیادہ اوپر ہو ٹھیک ہے اور ایسی زمین جو آنا اس کے لیے بہت ہی مہت ہوتی ہے اور اس کا دوسرا بڑا فیادہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کارامت بن جاتی ہے ٹھیک ہے زمین اگر دو تین سال تک اگر آپ اس میں فارمن کریں اور اس کے بعد جو آنا کوئی فصل گائیں تو وہ فصل جو آنا بہت اچھی ہوتی ہے کیا نا اسے جو اس کی کرلات پانا ہے یہ کلر اور تھور وغیرہ یہ ختم ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے جو زمین کا پی ایچ لیول ہے نا جی وہ بہت ہی لو ہو جاتا ہے تقریباً جو آنا اگر ایٹ تک بھی ہو نا سیون پوائنٹ 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 سے اباب ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے تقریباً جو آنا سکس پوائنٹ یا فائنٹ پوائنٹ کچھ تک پہن جاتا ہے ایک دو سال میں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی جو خدائی ہے وہ میکسیم کتنی کرنی پڑتی ہے تو جس وجہ سے پھر یہ لیول پہ آ جاتی ہے یہ کلر اور تھور وغیرہ اچھا اس کی خدائی کا تعلق جو نا کلر سے نہیں ہوتا خدائی کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نا اس میں پانی کتنا کھڑا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے جو بار والے بند ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کم کم جو نا اس میں چھ سات یہ جو فوٹ جو نا سی چھ سات فوٹ پانی اس میں کھڑا ہونا چاہیے فام میں یہ اس لحاظ سے آپ نا زیادہ بند مضبوط بنانے چاہیے تو وہ اچھا ہوتا ہے ہاں اگر ایک دو اور چیزیں ہیں کہ اگر جو نا انڈرگراؤنڈ جو فارم ہوتے ہیں نا انڈرگراؤنڈ جو فارم ہوتے ہیں وہ زیادہ جو نا ان میں زیادہ بند نہیں بنوانے پڑتے اور جو جو اوپر فارم ہوتی ہے نا بلکل سرفیس کے اوپر وہ آپ کو بند مضبوط بنانے پڑتے ہیں یعنی کہ اگر زمین پہلے ہی گہری ہونا تو اس کے بند کمزور بھی ہونا تو وہ بھی چال جاتے ہیں اگر زمین عام سطح کے برابر ہے تو وہ بند آپ کو مضبوط بنانے پڑیں گے اور ان کی آئیڈ کام کام جو نا تقریباً دس فوڑ تک ہوتی ہے تب اس میں جو نا اب چھ سات فٹ پانی کھڑا کر سکتے ہیں اچھا سیزنل انوارمنٹ کے ساتھ بتائیے گا کہ ٹائم بائی ٹائم ایک آپ نے کچھ دنوں کی جو بریڈ ہے وہ اس میں انسٹال کی اس کے کچھ عرصے بعد یہ پانی کے لیول کا اتار چڑھا ہوگی اس میں کرنا پڑتا ہے جی پانی کا اس کے اتار چڑھا ہو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے فارم نیا بناتے ہیں یہاں پہلی پسلہ آرویسٹ کی ہے اور اس کے بعد جو نا آپ کو دوبارہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے فارم کو خوش کرنا کرنا پڑتا ہے خوش کرنے کے بعد نا اس میں چونہ وگرہ ڈالنا پڑتا ہے گوبر ڈالنا پڑتا ہے اور گوبر کے بعد جو نا اس کے اندر پانی ایک فور تک کھڑا رکھنا چاہیے کام کام دس دن تک اور اس کے بعد جو نا جو دس دن کھڑا کرنے کے بعد پھر آستا آستا پانی بڑھانا چاہیے اور پھر جب گرمی شروع ہوتی ہے تب مچھی مومنٹ کرتی ہے تب اس کے لیے جو نا پانی ڈیلی اس میں ڈالنا بھی چاہیے اور ساتھ ایرییٹر سسٹم بھی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی جو نا وہ دور ہوتی رہے اور پانی کے اندر جو مومنیاں وگرہ یا دوسری چیزیں نا وہ آستا آستا خود بخود ہی ختم ہونا چاہیے پانی کی سرکولیشن سے ریلیٹ کرتا ہے اچھا سٹارٹ میں جو آپ نے بریڈ کا ذکر کیا جو جس بریڈ کا ایکسپیرمنٹ آپ نے کیا ہے جو پہلی پہلی بار جی جی صاحب یہ بتائیے تھا بتائیے گا کہ ایک فش کے فارمر کو فش کی جو مین پرابلم ہے اس کی موٹیلٹی اس کو روکنے کے لیے ٹیکنیکلی وہ کن چیزوں کا خیار رکھے ٹریٹمنٹ تو بات میں آتا ہے لیکن سٹارٹ میں وہ کن چیزوں کا اس کو خیار رکھنا پڑے گا جا سٹارٹ میں تو جو ہے نا جو جب بچہ شفٹ کرنا چاہیے نا فارم میں تو کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کو تھوڑی دیر نا وہ ہیچری میں ہی جو نا تھوڑا سٹیڈ ہونا جائیے اس کا جو نا پیڑ وغیرہ صاف کرونا جائیے اور اس کے بعد جو نا اس کو اچھی طریقے سے پیک کرنا جائیے آکسین ٹھیک ہونے جائیے اور ڈبل شاپر کرنا جائیے اور اس کے بعد جو نا وہ تقریباً اس کی لائف دس بارہ گھنٹے جو نا بڑھ جاتی ہے اور فارم میں جو نا شفٹ جتنے جلدی ہو سکے ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا بہتر ہونا جائیے فارم میں آجائے فارم میں آنے کے بعد جو نا بچہ ڈالنے میں تھوڑی سی تقنیقیں یوز ہوتی ہیں کہ جو فارم کا تنپریچر لیول ہے اس کو مینٹین اس کو نا تھوڑا سا جو شاپر آپ نے کھولا ہے مچھلی کے بچے والا اس میں تھوڑا سا جو نا انٹر کر لینا چاہیے اور اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاں کہ مچھلی خود بخود ہی اپنی مرضی سے پانی میں جائے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے جو سٹارٹنگ مٹلٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے بعد میں جو موسم کی وجہ سے مٹلٹی ہوتی ہے نا اس کو روکنے کے لیے جو نا دو چار چیزیں ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک نام کی ایک کیمیکل ہے اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو نا آپ ایریشن سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے ان دونوں چیزوں سے جو نا آپ مٹلٹی کو تقریباً ٹین پرسینٹ تک لے لیا بلکہ اس سے بھی کام جو نا کر سکتے ہیں مٹلٹی لے لے کے آ سکتے ہیں اچھا سر یہ تو ہو گیا کیمیکلز کا اور کوئی ٹیکنیکل ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں جن کے ذریعے اس چیز کو یہ امونیاں یہ اکسیجن وغیرہ کو کنٹرول کیا جا سکے جو آکسیجن کو جو نا زیادہ حل کرنے کے لیے تازہ پانی کی ضرورتہ پانی جتنا زیادہ ڈالیں گے گرمیوں میں ڈیلی اتنے اچھا ہے اور شام کے وقت بھی تھوڑ تھوڑا ڈال دے رہیں اور صبح کے وقت خاص طور پر اور پانی کو جب ڈالیں تو کوشش کریں کہ فوارے کی شکل میں انٹروز زیادہ سے زیادہ جگہ کو گیرے اور اس کے علاوہ ایک فارم کا سائز بھی بڑا ہونا جائیے یہ بہت افیکٹیو چیز ہے کہ جو فارم کا سائز جو نا تقریباً دو اکڑکا ہوگا نا اس میں مٹلٹی کم ہوگی ایک اکڑ کے بجائے اگر تین اکڑکا ہوگا تو اس سے زیادہ نہیں ہونا جائیے دو اڑائی تین اکڑک فارم جو نا جائیے ان میں مٹلٹی کام ہوتی ہے فارم کا جو سائز ہے نا یہ بھی مٹلٹی سے بہت جو نا ریلیڈ کرتا ہے جی اچھا تو سر آپ نے یہ یوز کی ہے حال ہی میں اس میں کیا آپ نے کھویا کیا پایا کتنا آپ کو اس سے تجربہ اثر ہوگا کونسی پر آپ نے بھائی وہ بھی شیئر کر دیجئے گا اور لاس بے یہ بتائیے گا کہ کتنی عرصے بار یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کے قابل ہوئی ہے یہ جو ہم نے نا تقریباً پانچ نسلیں ڈالی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ جو میں نے بتایا کہ مئی دوزہ اٹھارہ میں ہم نے ڈالی تھی اور اب اس کو جو نا اکتوبر بھی دارونی میں اس کو ہارویسٹ کی اکتوبر یا نومبر میں دو تکرین دو ماہ لگے تو ہم نے یہ اس میں کھویا گیا پایا گیا اس کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ہم نے نا ایک سو چالیس مان کے قریب جو انہا مچھلی بیچی ہے یہاں سے ایک سو چالیس مان کے قریب اور ابھی مچھلی مجود ہے فارم میں وہ انفارچنیٹلی اس وقت بارشیں زیادہ ہوئی تھی پانی ہم نکال نہیں سکے اس وجہ سے نا ٹوٹل مچھلی پکڑی نہیں گئی کچھ ہے بھی تقریباً میرے اندازے تھے تیس چالیس مان مچھلی ہوگی یا کم ات کم بیس مان ہوگی یہ ایک سو چالیس من یہ چھ اکڑ کی پیداوار ہے ہاں چھ اکڑ کی پیداوار ہے یہ ایک ہی بریڈ ہے یا ڈیفرنٹ بریڈ نہیں یہ چار پانچ نسلی ہیں پانچ نسلی ہیں اس میں رو موری اور گراس ہے سلور ہے اور تھیل ہے اچھا اس میں یہ کتنی مقدار میں انسٹال کیا تھا اس کو یہ چھ اکڑ میں مختلف بریڈز کو تقریباً ہم نے بارہ سو کے قریب رکھی ہوئی تھی ایک نسل بریڈ ہاں بارہ سو کے قریب لیکن کچھ پہلے تو ہم نے بارہ سو رکھی تھی پھر بعد میں کچھ ایکسرا بچہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور تقریباً جو نا یہ بن گئی تھی دوزار کے قریب بن گئی تھی ہاں اچھا سیل کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کہ لیبر کے جو اخراجاتے ہیں وہ آپ کو خود برداشت کرنے پڑے تھے کس طریقے سے آپ نے سیل کی تھی سیل کا طریقہ کا ہمارا جو نا وہ لوکلی ہے ہم لوگ مارکٹ میں یا منڈی میں نہیں لے کے ہماری نا یہ تھوڑی سی مچھلی آر گینک مچھلی تھی ہم نے فیڈ نہیں ڈالی تھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور جو مارے پاس جو لوکل سیل جو سیل میں ہیں تھے نا ریڈیو والے یا جو ہاکر کیسے ہوتے ہیں وہ یہ آگے تھے دس بڑا لوگوں تھے وہ کٹھے وہ خود ہی شکار کر لیتے تھے پکڑ لیتے تھے اور خود ہی جو نا جو نا وہ لے جاتے تھے جتنی بھی پکڑ لیتے تھے دس من پکڑے وہ دس من جو نا لے جاتے تھے اچھا یہ تو ڈومیسٹک لیول کی سیل ہو گئی اس کی اگر آپ نے اس کو دوسرے شہروں تاکہ یا اس کو ایکسپورٹ کرنا ہو پھر ایکسپورٹ کوالٹی تو ان میں رہو ہے ایک باقی تو نہیں تھی تو اس کے لیے اس کو پراسٹ کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں ہے ادھر کوئی بھی تو ایکسپورٹ تو نہیں ہوتی ادھر اور رات جو لوکل منڈیاں جیسے راولپنڈی لاہور یا دوسری ہیں وہ ایسے ہے کہ ہمیں نا وہاں منڈی سے زیادہ ریٹ ادھر ہی مل گیا تھا ٹھیک ہے پارمن کیا مطلب آپ کو پڑھائی ہے اس کی ریٹ میں تقریباً دس ہزار جو نا زیادہ سے زیادہ دس ہزار ملا ہے یہ وہ سیزن میں سیزن میں تو کس ماہ میں آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس کو تقریباً نومبر میں میں کیا تھا پھر دسمبر میں کیا تھا اور جنوری میں اچھا ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بریڈ بائیز کس جانب کس قسم کی فیش نے جو زیادہ گروت کی تھی مطلب وہ ٹائم پریڈ بتائے گا کتنی دیر بعد کتنا وزن کر ہمارے ہاں جو راؤ تھی نا وہ راؤ جو نا بغیر فیڈ کے تقریباً ڈیڑھ کلو تک وزن کیا تھا اس نے ٹھیک ہے اور یہ وزن اس نے تقریباً نو ماہ کے اندر گین کیا تھا اچھا خطیب صاحب ایک اور کوسٹن جو ہے وہ آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بریڈ جو بغیر فیڈ کے یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو پر مطلب کچھ نہ کچھ تو اس نے کھانا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ اصل میں نا یہ پانی کے اندر ایک نا کلورفل ہوتی ہے سبزہ سا ہوتا ہے جس کو یہ بڑے شوق سے کھاتی ہے ہم نے نا کچھ لوکلی جو نا آرگیننگ کے جو کیمیکل بنائے ہوئے تھے خواد بنائی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے جو نا یہ بہت زیادہ گروہ کی اس نے رہو نے خاص کا رہو نے بڑی کی اور اس میں ہم مختلف جو نا چیزیں یوز کرتے تھے ان کو کچھ دن سٹور کرتے تھے اور اس کے بات جو نا فارم میں ڈال دیتے تھے یہ ارگینکس کون کون سی آئیٹمز یوز کرتے تھے اس میں ہم کرتے تھے ڈی کمپوزنگ کر یوز کرتے تھے گوڑی یوز کرتے تھے کھل بنولا یوز کرتے تھے اور کچھ تھوڑی سی خاد گوبر اور جنوروں کا پشاب یہ چیزیں ہم یوز کر کے اس کو جنور کو گوبر گوبر اس کو ہم ایک ڈرام میں ڈال دیتے تھے وہ ڈرام ابھی تو ادھر نہیں ہے لیکن ابھی ادھر لے کے آنے ہیں ابھی وہ ان کو صاف کرنے کے لیے کوئی ٹوٹ گئے تھے گھر لے کے تھے تو ابھی ان کو لے کے آنا ہے تو وہ نہ ان کو ادھر تقریباً ہم نہ بتر گھنٹے جو نہ ان کو ڈرام کے اوپر کور کر دیتے یہ ساری چیزیں ڈال کے تو اس کے بعد جناب نہ اس کے بعد ہم نہ اس کو بتر گھنٹے ادھر رہنے دیتے پھر ان کو فار میں شفٹ کر دیتے وہ ڈرام یا ٹینکی جو بھی رکھی ہوتی ہے نا اچھا یہ بغیر فیڑ کے پھر یہ مہانا یا سماحی کتنا خرچہ آتا ہوگا اس کا یہ وہ تو بلکل اس میں جو آنا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے خرچہ تو بلکل اس میں بہت کم تھا تقریباً جو آنا ایک ماہ میں مارا تین یا چار دار خرچہ آتا تھا اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک سو چیالیس مند کی پروڈکشن آپ کو یہاں سے آویل ہوئی ہے اس کو انکریز بھی کیا جا سکتا ہے یہ ٹارگٹڈ پروفٹ ہے یا کہ نہیں یہ ٹارگٹڈ پروفٹ نہیں ہے یہ بہت کم ہے ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے ٹارگٹ کے مطابق لیکن ہم اس کو انکریز کریں گے کوشی کریں گے چونکہ یہ ہمارا پہلا سال تھا اس لیے نا یہ مارانا اس طفح پہلا سال تھا یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے فارمنگ کی ہے لیکن نا وہ اپنے علاقے میں نے کی ٹھیک ہے اور پہلا سال تھا تو اس وجہ سے نا جو ہے ہمیں اپنا ٹارگٹ نہیں ملا لیکن کوشی کریں گا ہم اس کو بڑا آکے ہمارے اندازے کے مطابق جو نا ہم سٹھ پینٹ مانتاک جو نا پر اکر روایتی جو مچھلی نا رو موری گراس اس سے انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھا کتنی میں نے پہلے بھی نکالا اس کو رو کا پر کتنا آیا تھا پر پیس کے پر پیس کا جو نا ڈیڑھ سے دو کلو تک تھا اچھا موسٹلی کچھ لوگ فش مارمی کا تجربہ کرتے ہیں موٹیلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو ان چیزیں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے کچھ سینٹر میں آکے موٹیلٹیز ہو جاتی ہیں یا سٹارٹ میں اچھا موٹیلٹی دو دو زیادہ امپارٹن ٹائم ہوتے ہیں جب ایک بچہ شفٹ کیا جاتا ہے تب اور دوسرا جب نا گرمیاں بہت زیادہ ہوتا یعنی کہ اگست میں یا جب سامن بات بات ہوتا ہے دو موسم وہاں پہ نا اس وقت موسم بہت زیادہ ہوتا ہے بس فغیرہ ہوتی ہے اس ہو جاتا ہے اچھا اس کے کنٹرول کرنے کے دو بہترین طریقے ہیں اس وقت مارکٹ میں نا ایک ایک دی جو نا اکوا کے نام سے ایک کیمیکل ہے وہ جو نا مل جاتا ہے اس کا سپری کرنے سے یا اس کا چھڑاؤ کرنے سے نا فوری طور پہ جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے فوری طور پہ ہم نے اس پر ایسپیرمنٹ بھی کیا ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے لیکن وہ کرتی کیا ہے اس میں اس میں آکسیجن ہی ہوتی ہے اور وہ جو نا آکسیجن کو فوری پانی میں حل کر کے اور پانی کا جو آکسیجن لیول ہے اس کو کنٹرول لے آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پرابلم اس لئے کس موسم سیزن میں آتی ہے یہ تقریباً بارشوں کے دنوں میں زیادہ آتی ہے جب حبس ہوتی ہے تب زیادہ آتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ کار رہا ہوتا ہے وہ اریشن کا سسٹم ہوتا ہے اریشن جو پنکھے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ابھی تو ہم نے اتار دی ہیں اس دفعہ تو نئے لاکنہ پھر دوبارہ لگانے ہیں وہ یا فوارے ہوتے ہیں یا پھر جو پانی آپ اس میں ڈان رہے ہیں اس کو زیادہ نہ فونٹین کار کے فاروں کی شکل میں دور تک جو نہ ان کو پھلائیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے جو نہ مچھلی کے اٹیک روکنے کے یا اکسیجن کو پورا کرنے کے لیے یا امونیا کو روکنے کے لیے امونیا کو روکنے کے لیے کچھ لوگ اور بھی کیمیکل یوز کرتے ہیں تو ہم نے ان پر تجربہ تو نہیں کیا ہم نے تو صرف سیمپل سیمپل ہی کیا ہے جو لیکن اس تفاہ کوشش کریں گے کہ ہم نہ جو کیمیکلی چیزیں ان کو ان کو صاحب نے ماشاءاللہ اپنے ذاتی تجربہ اور اپنے نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ٹوٹلی طور پر جو چیزیں ہیں ان کو ان کے تھرو آپ تک علیج نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیوز میں پراپرلی پارٹ وائز ڈیٹیل وائز ان چیزوں کو جو فش فارمنگ کے مطلق ہمارے فارمرز کو پرابلم داتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ہمیں دووں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کی کوئی پرابلم ہو تو اس کو آپ کمنٹ بکس میں لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ